انبیاء کرام کی خصوصیات آج ہمارا موضوع سخن ہے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے مفتی صاحب قبلہ سے مفتی صاحب قبلہ ایمان بر رسالت کے زمن میں آج یہ موضوع ایک دفعہ پر ہم پیش کرنے کی سعادت پار رہے ہیں انبیاء کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس عقیدے کی وضاحت فرمائیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد صفدر صاحب بڑا ایمان افروز موضوع ہے اور بڑا ایمان اور عشق کی تاریں چھیڑنے والا اور آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں موضوعات کا احطہ کیا ہے بہت سارے موضوعات بیان کیا اس میں ایک یہ بھی آپ نے بیان کیا دیکھئے انبیاء کرام کی اطاعت لازم ہے واجب ہے تو اطاعت سے بڑھ کر اور تعظیم کیا ہوگی انبیاء کرام کی اطاعت لازم ہے اطاعت سے بڑھ کر اور تعظیم کیا ہوگی انبیاء کرام کی محبت ایمان ہے تو محبت سے بڑھ کر اور تعظیم کیا ہوگی سبحان اللہ دو آیات قرآن پاک کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم کرنے کے حوالے سے بہت کٹیگوریکل ہیں ایک سورہ عراف کی آیت نمبر 157 اور دوسری سورہ فتحہ کی آیت نمبر 9 ان میں دو مضمون بیان ہوئے ارشاد ہوں جو پہلی آیت ہے وہ یوں ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوسری آیت کریمہ یوں ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّعُوْهُ بُقْرَةً وَاسِلًا اب سمجھنے کی بات یہ ہے دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تین تین چیزوں کا ذکر فرمایا پہلی آیت میں پہلے نمبر پر ایمان کا اور ایمان کے فوراً بعد تعظیمِ مصطفیٰ کیا کہنے ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد اتباعِ قرآن کا دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی پہلے نمبر پر ایمان ایمان کے فوراً بعد تعظیم و توقیرِ رسول اور پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح تو آپ پہلے دونوں آیتوں کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن اور اللہ کی عبادت کا درجہ بعد میں ہے مصطفیٰ کی تعظیم کا درجہ پہلے ہے دونوں آیات میں کلمہِ تیبا کے بعد ایمان کے بعد پہلے نمبر پر تعظیمِ مصطفیٰ کو رکھا بھی اتباعِ قرآن اور تسبیحِ خدا تو اس میں اسی بات کو سمجھایا گیا کہ کلمہِ تیبا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دل و جان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور یہ بھی یاد رہے کہ کائنات کی ہر عظیم ہستی کے آداب کوئی سکھاتا ہے تو وہ اس سے جونئر سکھاتا ہے لیکن نبوت کا وہ منصب ہے اور پھر نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کے دربار کے آداب خود کائنات کا خالق سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا محبوب کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو کبھی بلاند نہ ہونے دینا اور پھر فرمایا فرمایا جو محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے انہی کے دلوں کو تو ایمان اور تقویٰ کے لیے چن لیا ہوا ہے اس لیے کلندر اللہوری نے کہا تھا وَمُسْتَفَى بَرَسَانْ خِشْرَا کہ دِنْ هَمَا اُسْتْ گَرْبَوْنَ رَسِدِ تمام بُولَا بِسْتْ اور آپ کے ذوق کے لیے شیر پر ختم کرتا ہوں وہ حضرت خاجہ فقر الدین سیالوی کا ایک قطع ہے یاد آگیا آپ کو تو وہ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرہ دھیرے سے فقر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ اللہ اکبر